سر ملتان کا حلقہ اینے ایک سوٹالیس زمینی نتخاب کے دنگل کیلئے تیار ہے اور انیس مائی کو اس حلقے میں دنگل لگے گا زمینی سر ایک بڑی ڈیویلومنٹ سامنے آئی ہے جو پہلے نہیں ہو سکا کہ نواز شریف اور عمران خان اب ایک پیج پر آ چکے ہیں اینے ایک سوٹالیس میں پوسٹر آپ نے دیکھو گئے ایک سٹ پر نواز شریف ایک سٹ پر عمران خان اس ڈیویلومنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں ہاں ایک پیج تو آپ کہہ رہے ہیں اسے میں نہیں مانتا ایک پوسٹر پر آ گئے ہیں سر کچھے تو آ گئے اور اس کو کون لے کر آیا ہے یہ تو مجھے لگتا ہے جو گرافک ڈیزائنر ہے نا وہ اس کی کمال ہے اور پھر جس جو سپورٹ کر رہا ہے تیمور الطاف ملک صاحب کو وہ آپ کو بتا ہے کہ مسلم لیگی امیدوار ہیں جو ابھی سبائی الیکشن ہارے ہیں شوکت بوسن صاحب جی بلکل آہ وہ کر رہے ہیں اب مسلم لیگ سپورٹ کر رہی ہے یہاں پر کس کو علی قاسم گلانی صاحب کو آفیشلی تھا آفیشلی لیکن ان کا امیدوار جو الیکشن لڑا بھی اور ہارا ان کا امیدوار اور ہمارے بھی دوست ہیں شوکت بوسن صاحب وہ سپورٹ کر رہے ہیں اپنے بھائی شوکت حاج سکندر عیاد بوسن صاحب کی وجہ سے آہ بریشٹر تیمور الطاف ملک صاحب جو محی صاحب بھی ہیں جی تو اب انہوں نے اپنے پچھلے ووٹ بینک کو بھی کور کرنا تھا اپنا ذاتی اثر سوخ بھی استعمال کرنا تھا اور اپنی حمایت بھی کرنی تھی اب یہ پتہ نہیں ہے ویسے شوکت بوسن صاحب نے کہ مسلم لیگی ووٹ کو انہوں نے کیپچر کیا یا انہوں نے سنی اتحاد کا انصل اور پی ٹی آئی کے ووٹ کو خراب کرنے کی کوشش کیا بیسے مجھے نہیں لگا کیا وہ سیف پلے کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو ووٹر بھی نرازنا اور عمران خان کی سپورٹ بھی ہو جائے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوڑ تو ویسے ہی رہیں گے چھوڑ کر ہی رہیں گے مسلم لیگی نواز کیونکہ اس فیصلے کے بعد مسلم لیگی نواز نے ان کے خلاف ڈسپلن کیا تو جو ووٹ لیا جا سکتا ہے موسلم لیگ کا کہہ کے یا نواز شریف کا کہہ کے تو وہ لے ہی لیں مجھے خراب کر لیں علی موسیٰ گلانی کے بھائی علی قاسم گلانی کا یوسف عزق گلانی صاحب کے بیٹے کا اور ان کے روایتی سیاسی حریف کا بسنا یہ ہوا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ یہاں پر بوسن خاندان جو کیونکہ مسلسل نوے سے الیکشن لڑ رہا ہے گلانی صاحب کے خلاف اور ان کی فیملی کے خلاف وہ اپنی اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرے وہ صرف اس کا مطلب ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے ان کی ایک پارٹی ہے کہ انہوں نے یوسف عزق گلانی کے خلاف رہنا ہے ان کے گلانی کے خلاف اگر پی ٹی آئی ہے مسلمی قائد اعظم ہے مسلمی نواز ہے یا ازاد ایسی جاتے ہیں تو ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے ان کی پارٹی ہے یوسف عزق گلانی مخالفت پارٹی بس وہ کر رہے ہیں اس کو اس پوسٹر کو مخالفین جو پی ٹی آئی ہیں وہ بیٹا کیش بھی کروا رہے ہیں اور ابھی بریشٹر تمہور کا میں نے ٹویٹ دیکھا وہ اس کی ڈینائل میں ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سازش ہے ہمیں ہمارے ووٹر کو ہمارے خلاف ورگلانے کی دیکھیں میں نے دو جی نواز شریف کو اکٹھا کر دی ہے مران کان کے ساتھ اچھا سر اگلا سوال اب اس حلقے میں جیسے آپ نے بوسر یہ آپ نے وضاحت کیا ہے یہ موقف دیا یہ ٹویٹ کیا سر میں ان کا موقف آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ سر ٹویٹر پہ ابھی انتظار حسین پنجھوتا صاحب نے وہ لگائے وہا تھا اس کو اس نے ری ٹویٹ کر کے بریشٹر صاحب نے اس پہ اپنی ایکسپلینیشن دی ہے کہ یہ ہمارے ووٹر کو خراب کرنے کے لیے کیا گیا اچھا تو ان کا موقف رکھ رہا ہوں یہاں تو مسلم لیک کا ووٹر بھی تو خراب ہوا یہ ہوگا کہ نواز شریف کی تصویر دیکھ کے شاید وہ لگا دے تو یوں تو نہ کرے نا ہو سکتا ہے سر اگر انان کان کی تصویر لگے گی تو ووٹ تو پڑے گا وہ تو وقت لگا کر لگا بھی سکتے تھے پھر ان نواز شریف کی کیوں لگائی چلیں ہو سکتا ہے سر یہ اپنا بوسن گروپ سیف پلے کر رہا ہو اچھا سیف پلے کر رہا ہوں اگلا سوال بوسن گروپ کا ذکر ہو گیا ڈیہڈ گروپ بھی سلکے میں موجود ہے دھڑے بندی اب بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے ان کے جنی سے جو چیئر میں نے وہ پتوں کی طرح بکھر رہے ہیں کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سائیڈ پہ کچھ سنی اتحاد کونسل کے سائیڈ پہ آپ کا کیا لگتا ہے کہ دھڑے بندی سے زیادہ فائدہ کس جماعت کو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا یا پاکستان طریقہ انصاف کا دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو پاس تو الٹا اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ان کے سکندر بوسن صاحب کے گروپ کے جو لوگ تھے وہ ٹوٹ کر آئے ہیں اور انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے باقی جو بوسن صاحب کے جو اپنا گروپ وہ تو انٹیکٹ ہے وہ تو گلینی صاحب کو کبھی بھی نہیں پڑتا اور اسی کو ہی میرا خیال ہے کہ کیپچر کرنے کے لیے اسے انٹیکٹ رکھنے کے لیے بوسن فیملی نے سوچا ہے کہ جی جس کے اندر بوسن صاحب نے کہ میں اپنا اس ووٹ بینک کو بچا جاؤں لیکن یہ کتنا جو ریزلٹ ہوگا وہ بتائے گا کہ وہ کتنا ووٹ بینک بچا سکے مینٹین کر سکے یا انہوں نے واقعی اچھا فیصلہ کیا اور ووٹ بینک ان کا بڑھایا جو ریزلٹ نظر آئے گا کیا تیمور الطاف ملک جو ہیں وہ دوہزار ہم کہہ رہے ہیں کہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ دوہزار اب چوبیس کا جو الیکشن ہوئے اس سے زیادہ ووٹ لیں گے یہ لے رہے ہوں گے اور کیا جو وہ دھڑا ہے ووٹ ہوگا آپ نے بات کی دوسری کہ جی یہاں پہ احمس انڈیہر صاحب ہیں احمس انڈیہر صاحب سب کو پتا ہے کہ وہ بھی یوسف زیگلانی صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے بیٹے علی قاسم گلانی کی بھی مخالفت کر رہے ہیں لیکن وہ کہیں نظر بہرحال نہیں آ رہے ہیں ان کے بھی گروپ کے کافی سارے لوگ پاکستان پیپرز پارٹی کے ساتھ سامل ہوئے ہیں تو نقصان میرا خیال ہے ان دونوں گروپوں کو زیادہ ہوا ہے فائدہ علی قاسم گلانی کو ہوا ہے تو وہ دیکھنا یہ ہوگا کہ ان دونوں کا ذاتی ووٹ کتنا بچا ہے اب کہ جب وہ حمایت کر رہے ہیں اپنی پارٹی سے کھل کر بھی سامنے نہیں آ رہے ہیں اور کم از کم وہ تو نہیں آ رہے ایم آس انڈیہر صاحب برادران شوکت یار بوسن وہ بریشتر تمور کے ساتھ جا رہے ہیں کورنر میٹنگز اپنی یونین کونسٹرز دو کروا رہے ہیں وہ تو اوپنلی سپورٹ کر رہے ہیں اچھا سر علی قاسم گلانی کا ایک بیان آیا کہ پاکستان تحریکین صاحب کے جو امیدوار ہیں بریشتر تمور ملک صاحب ان کے پاس کوئی بیانیاں نہیں ہیں سوائے اس چیز کے کہ ہم نے خان صاحب کو جیل سے رہا کروانا ہے اس کے جواب میں بریشتر تمور صاحب نے یہ کہا کہ آپ کے پاس بھی تو کوئی بیانیاں نہیں ہیں آپ تو سارے الیکشنز پر لڑتے جا رہے ہیں سارے آپ کا خاندان الیکشنز پر آ گیا تو بیانیاں کی جنگ چل رہی ہے ایک پارٹی دوسرے کے کہہ رہی ہے آپ کے پاس کوئی بیانیاں نہیں ہیں آپ کے نزدیک کس پارٹی کا بیانیاں یا اس حلقے میں دو امیدوار ہیں ان میں سے کس کا بیانیاں آپ کو بہتر لگ رہے ہیں دیکھیں بیانیاں تو ہے ہی نہیں دونوں کا بیانی اس لیے کہ دونوں آپ ذاتی لڑائی پہ آ گئے ہیں تیمور ملک صاحب کے پاس سننی اتحاد کاؤنسل عمان خان کا لائر اور ایک جذباتی مخدوم شامد قشی صاحب کے بھی وہ لائر ہیں اور بڑے قریب ہیں اس فیملی کے بھی اور بہت اچھے لائر ہیں بریسٹر صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے نوجوان ہیں ان کے دامن پہ کوئی ابھی داغ نہیں ہے لیکن ایک ہی ان کا مسئل یہ ہے کہ وہ سننی اتحاد کاؤنسل کمیدوار ہیں اب یہ کیڈٹ بھی ہے اور ڈس کیڈٹ بھی ہے اور میں نے کہا رہا ہے کہ کیڈٹ بھی ہے ڈس کیڈٹ بھی ہے آپ ایک نوجوان ہیں مجھے سمجھ آ رہا ہے آپ نے کیڈٹ بھی دے دیں اس وقت اس حلقے میں بہت سا ووٹ بینک ایسا ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ جیتتا کون ہے جیت کون رہا ہے حکومت کس کی بن رہی ہے اور اب پیچھے دو تین دنوں میں جو ڈویلمنٹ ہوئی ہے اور جس انداز میں نو مئی کے بعد پھر ایک سٹرانسٹر آیا ہے کہ کوئی سپیس نہیں ہے پاکستان تحریک کے انصاف کی لگ یہ بظاہر یہ رہا ہے تو جو مخالف ازاد لوگ ہیں جو صرف ایک ویو کو جیدنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے کوئی اتنا ہوفل نہیں ہے یہ سارا تو وہ اور ڈس انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں اور ڈس انٹرسٹڈ ہونے کا نقصان تیمور الطاف ملک صاحب کو ہو سکتا ہے اور اس کا ڈس انٹرسٹڈ ہونے کا نقصان فائدہ علی قاسم گلانی کو ہو سکتا ہے کتنا فائدہ اور نقصان ہوتا ہے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا سر دیکھیں آٹھ فرمی سے پہلے عمران خان کو تین سزائیں دی گئیں سٹانس تو تب بھی وہی تھا نو مہی پہ کوئی معافی نہیں ملے گی سٹانس تو ابھی لیکن بیٹی آئی کا ورکر صاحب ہوتا ہے اس باتوں کے بعد تو پھر کس کو کیا ہوا تھا پچھلے مہینے کی کس کو بھی تو الیکشن ہوئے نا اس میں کیا اتنی بڑی دھاندلی جو فارم فورٹی فائیو یا فورٹی سیمن کی جو بات آٹھ فوروی کے الیکشن کے حوالے سے ہوتی ہے اس دن تو نظر کیوں نہیں آئی شکایات تو تھیں پاکستان میں ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں کسی الیکشن کو بھی شفاف تو نہیں کسی بھی کونسیچونسی میں کوئی بھی ہم نے نہیں دیکھا ہم نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا آپ کو پتا ہوگا تو ٹھیک ہے اگر آپ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کو شفاف ترین الیکشن سمجھتے ہیں تو ٹھیک آگی اس میں بیٹھا تھا سر دوہزار اٹھارہ میں دوہزار چوبیس میں فارم فورٹی سیمن آگیا ہر مرتبہ نہیں ہے کوئی طریقہ وردات ہوتا ہے تو سو بارال اس لیے یہ کہنا کہ ہر وہ چیزیں کہیں تو لیکن ہم نے تصویے وہ دیکھنا ہے جو اس وقت سامنے گراؤنڈ پر ہے گراؤنڈ کے کے علاوہ کیا ہو رہا ہے باؤنڈری کے باہر کیا چیزیں چل لی ہیں آپ اخلاقی طور پہ کانونی طور پہ سیاسی طور پہ گیمیں کیا ہیں ہم اس کو نہیں ہوں ہمیں جو نظر آ رہا ہے اس کے ہم پاتھ کر رہے ہیں اس وقت میں ہمارے کا پکچر تو اس میں جو میں نے آپ سے بات کی کہ لگنی رہا کہ یہ جو اگر پی ٹی آئی کا ووٹر آٹھ فروری کی طرح نکلتا ہے انیس میں اور انیس کو بھی تو یقینا اور پھر کچھ ووٹ بینک اسکندر بوسن صاحب کا ہے کچھ چھپا ہوا ووٹ جناب ڈیہر صاحب بھی ڈلوارے ہوں گے چلیں ان کا بھی ہوگا تو وہ پھر ایک اچھا مقابلہ ہوگا لیکن بہت سے لوگ جو ڈیہر صاحب اور بوسن صاحب کو چھوڑ کر گلانی صاحب کے ساتھ ہیں تو اس کا فائدہ بھی علی قاسم گلانی کو ہو رہا ہے تو یہ اچھا میچ ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس کو ایج ہے کس کو تھوڑا سا اس کے ڈراؤ بیکس ہیں وہ چیزیں بھی ہم نے ڈسکس کر لی ہیں کوئی امیدوار ہم سے خوش ہوگا کوئی امیدوار ہم سے نراز ہوگا ہم اپنی بات کر رہے ہیں آپ کا اپنے پاس دلائل ہوں گے آپ کے اپنی سیوشن ہوگی ہم باہر بیٹھ کے جو میں بات کر رہا ہوں اس حوالے سے ہوگا ابھی مجھے پتہ میں جو رائے دوں گا اس کے اوپر جناب جو پی ٹی آئی ہے سنی طاعت کون سے پہلے ہوں گے وہ کہیں گے دیکھیں جناب آپ تو یہ تو ہیں ہی جناب پٹواری ہیں یہ ہیں فلان ہیں اور اگر میں تیمور الطاف ملی کے معاہد میں کہوں گا تو وہ کہیں گے لوگ دوسرے آئیں گے وہ کہیں گے یہ تو ہیں ہی یوتھی ہے اور یہ ہیں فلان ہے سو اب بات کرنا اور رائے کھل کر دینا ایک مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی دینی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا میچ ہے اس میچ میں یہ جو آنے والے دن ہے نا دو ہفتے ہیں یہ بہت تقریباً ہے تو یہ امپورٹنٹ ہے تقریباً بارہ دن یہ اس میں کیا ہونے جا رہا ہے ہو رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ اچھا سر اسی حلقے کے گر بات کریں تو جنرل الیکشنز میں ہم نے ذاتی حملے نہیں دیکھے ٹھیک ہے سیاسی جنگ اپنی جگہ ہوتی لیکن اس مرتبہ یہ الیکشن تھوڑے ذاتی حملوں کی سائٹ پہ آگیا ہے علی قاسم کلانی صاحب وہ جب کورنر میٹنگز کر رہے ہیں تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ اس حلقے کا نہیں ہے اس نے ہار جانا ہے جیت بھی گیا تو تمہارا کوئی کام نہیں کروائے گا اس کی کوئی حکومت نہیں ہے اس نے دوپائی چلے جانا ہے سیم گوز بیدہ بریسٹر صاحب یا جو علی زین قریشی آتے ہیں ان کی کیمپین کرنے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گھوڑے اور گدے میں فرق تلاش کریں گھوڑا ہمارا انتخابی نشان ہے گدہ آپ خود سمجھ جائیں اور اس کے جواب میں پھر علی قاسم کے بھائی علی موسیٰ گلانی آئے انہوں نے کہا کہ جی گھوڑے گدے کا فرق تو میں نے ان کو این اے 151 میں بتا دیا تھا باقی یہ زین قریشی اس لیے ان کی کیمپین کر رہے ہیں کیونکہ یہ ان کے والد صاحب کا مفت کیس لڑ رہے ہیں تو سر یہ پرسنل ٹانٹس آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کیا سیاست میں یہ ذاتی حملے ہونے چاہیے ہیں دیکھیں اس کا تعلق نا مطانت سے ہے اگر یوسیف ازا گلانی صاحب اور شاموت صاحب ہونا تو وہ اور بات کریں گے لیکن اب ان کے جو بچے ہیں ان کا سٹائل اور پولیٹکس مختلف ہے شاموت پیشی صاحب کے حوالے سے میں ضروری کہوں گا ظاہر ہے کمنٹ نہیں ہوتا وہ تو فریق ہی نہیں ہے لیکن زین کوشی صاحب ہیں یا مہربانوں ہیں علی موسیٰ گلانی ہیں یا علی قاسم گلانی ہیں یا تعمور الطاف ملک ہیں تو یہ ہم کہتے ہیں جنریشن نیکسٹ کا یہ ایشو ہے تو وہ ان کی ایج کم ہے ان کے اندر وہ برداشت نہیں ہے پھر ان کے اندر جو اس اس سٹائل آف پولیٹکس کا حصہ ہیں تو وہ اسی حساب سے اور سوشل میڈیا دونوں یوز کر رہے ہیں تو انہوں کو اپنے سوشل میڈیا فالورز کو بھی پتا ہے تو وہ اس کو بھی انہوں نے انٹیکٹ رکھنا ہے اپنے ووٹر کو انداز میں انہوں نے اپنے اپنے انداز میں آنا ہے تو سولو ایک جیسے ہی کر رہے ہیں تو وہ فرق نہیں آرہا ہے چیزیں ہاں اگر گیانی صاحب یا شاموس صاحب خود بھی ایک دوسرے کے مددے مقابل ہوتے تو بہت سی چیزیں اور انداز میں ہوتی ہیں تو سو یہ ایک جنریشن ایک اور جنریشن ہے جس کا جو اس وقت الیکٹوریل پولیٹکس میں ہے اور وہ امنی ساتھی ہم لوگ ہیں تو سو اس میں یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ بھئی کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے بس ایک موقف ہے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا ہے اور یہ دونوں طرف سے جواب بھی آ رہے ہیں سوال بھی ہو رہے ہیں تو کوئی بخش نہیں رہا ایک دوسرے کے سر آخری سوال آپ کے نزدیک انیس موئی کو اس حلقے سے کون میدان مار کیوں میں اس سوال کا جواب دوں سر آپ بتائیں آپ کا انیلیسی ہے سر آپ ابھی اس حلقے میں بہتا ہے بارہ دن پڑھیں ہوں میں سچی بات بتا ہوں ابھی بارہ دن پڑھیں ہوں سر لیکن مقابلہ تو ہے ایک ہوتا ہے کون اس کمپین کو کرتا ہے بھئی لوگ کھل کے بات کرتے ہیں چلیں بھئی کیا کرتے ہیں کمپیرزن لوگ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اگر تیمور عطاف ملک صاحب پیسے لگائیں گے اگر لوگوں کو ٹرانسپورٹ دیں گے اگر اس دن اس سے پہلے کھل کر سامنے آئیں گے اور لوگوں کو فیسیلیٹریٹ کریں گے تو ان کو فائدہ ہو سکتا ہے پولنگ سٹیشن تک انہوں نے اگر اپنے ووٹرز کو پہنچا دیا تو اس کا ایجونٹ کو ملے گا تو کیا تیمور عطاف ملک اس دن کریں گے یا اس سے پہلے واقعی کھل کے پیسے بھی خرچ کریں گے جو خرچہ ہوتا ہے بھائی چرانسپورٹ ہر گلی ملے میں کھڑی ہو وہ اٹھا رہے ہیں ان کا ورکہ اٹھا کے پہنچا رہا ہو وہ اپنی جگہ پر ہوگا اور کیا ان کے مقابلے میں جو کھل کر کمپین ہو رہی ہے بڑی اگریسیف کمپین ہو رہی ہے ڈور ٹوڈور کمپین ہو رہی ہے جلسے ہو رہے ہیں شمعوریتیں ہو رہی ہیں وہ علی قاسم کی علانی کھل کے کر رہے ہیں اور ان کی سٹیٹیجی یہ چیزیں ہیں تو سو یہ ایک نا ڈیفرنٹ وہ ہے تو اسے ابھی میں اس سوال کا جواب ہاں نا کون جیتا ہے آپ اسے ایک دن پہلے مجھ سے پوچھ لیں گے تو میں پھر دے دوں گا کہ مجھے کیا لگ رہا ہے آپ بھی اس وقت آجیں ابھی بارہ دن ہے بارہ دن میں بہت سے جور توڑ ہو رہے ہیں دھڑے بندی ہو رہی ہے کمپین ہو رہی ہے ایشو بن رہے ہیں ایشو کے جواب آ رہے ہیں تو آپ بھی تھی جلدی کیسے کہ سکتے ہیں سو بیٹ کریں گا ٹھیک ہے سر بہت شکریہ